ابھی تک یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ کیا پی ٹی آئے کو مخصوص نشستیں ملیں گی کہ نہیں ملیں گی حکومت جو ہے وہ عدالتی فیصلے کے خلاف ریویو میں چلی گئی ہے مگر ریویو تب تک نہیں ہو سکتا جب تک پورا ڈیٹیل فیصلہ جو ہے وہ سامنے نہیں آتا ابھی تک جو مکمل فیصلہ ہے اس حوالے سے وہ سامنے نہیں آیا چونکہ جد سائبان جو ہیں وہ چھٹیوں پہ گئے ہوئے ہیں تب تک یہ معاملہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ ہینگ کرے گا کامران مرتضی صاحب ہم بات کرتے ہیں کہ معیشت کی سٹیبلیٹی تو جب پارلیمنٹ کے اندر ایک اتنی بڑی پارٹی کو یہ ہی نہیں پتا ہوگا کہ اس کو مخصوص نشستیں مل رہی ہیں یا کسی اور پارٹی کو مل رہی ہیں تو آپ کیا سٹیبلیٹی لے کے آئیں گے دیکھیں حکومت پوری کوشش یہ ہے کہ اس فیصلے کو اس بھی عمل درامت نہ ہو یہ پہلے دن سے نظر آ رہا تھا جب اس فیصلے کے اوپر جو ہے الیکشن پرمیشن بیٹھ گیا تھا اور اس کو جنرلز نے ایکزیمن کرنا شروع کر دیا تھا اور اس پہ ایک دستوری دارے کے ایک میمبران کی اور چیف کی اس پہ میٹنگز شروع ہو گئی تھی وہ خالت دو دن تک جاری نہیں تھی تو وہیں سے نظر آ گیا تھا کہ بچے کے پاؤں ٹیڑے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ اس فیصلے پہ عمل درامت ہوگا اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کی نتیجے میں جو نا وہ جو لڑائی چل رہی تھی سیاسی کہہ لیں پاکی طرح سے کہہ لیں وہ مزید بڑھ جائے گی اس کا نتیجہ کیا ہوگا جی نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم پہلے بھی اس ملک کو اپنے پیارے وطن کو جو نقصان دیتے آئے ہیں اور اس کو ہم مزید نقصان دیں گے اور یہ مسئلہ ہماری اناؤں کا ہے ہم وہ ایگو اماری اتنی مضبوط ہے کہ یہ کبھی جو نا وہ ہار نہیں مانتی ہم سب کے اندر جو نا ایک ایک باچہ سلامت بیٹھا ہوا ہے ایک منیزے کے اندر ایک نیازی صاحب کے اندر ایک کیانی صاحب کے اندر ایک کامران مرتضیٰ کے اندر ہم کہیں پہ بھی جو نا پرنسیپلی جو نا وہ کہیں پہ جو نا وہ اپنے اندر جو نا وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے بلال عزر کیانی صاحب آپ سے کنکلوڑنگ ریمارکس آپ نے کامران مرتضیٰ صاحب کی بات سن لی کہ آپ ملک کو نقصان دیں گے اگر آپ عدالتوں کے فیصلے نہیں مانیں گے پھر سے ایک دفعہ آپ سے پوچھتی ہوں اگر ریویو پیٹیشن بھی آپ ہار جاتے ہیں تو پھر کیا عالی عدالت کے فیصلہ مانیں گے دیکھئے منیزے صاحبہ دو باتیں ہیں جی ایک تو ہم کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ کسی بھی ادارے کے ظاہر میان تصادم ہو سپریم کورٹ ہمارے لیے بطور شہری اور کانوندان اتنا ہی اہم ہے پاکستان کی ریاست کی مضبوطی کے لیے جتنی کوئی اور ادارہ ہے مگر ایکوالی امپورٹنٹ اس کے بعد بھی عمل درامت ہم نے تو نہیں کرنی یہ تو آگے الیکشن کمیشن نے کرنی ہے اس کے بعد مامل آنا ہے مگر دیکھئے یہ ایک مفروضے کی بنیاد پہ ہے میں تو یہ ابھی صرف اتنا کہوں گا کہ دیکھئے سپریم کورٹ کو بھی ڈیٹیل ججمنٹ کے اندر میں ایکسپیک کرتا ہوں کہ جو سوالات ان کے برادر ججز نے منورٹی ججمنٹ میں اٹھائیں ہیں let's see if they can adequately address those very important constitutional questions and in the review petition proceedings اگر وہ satisfy کر دیتے ہیں تو we will see but بظاہر یہ لگتا ہے کہ ایک جماعت جس نے کیا prayer نہیں تھا سامنے جو وکیل کھڑے سے ان سے باقاعدہ پوچھا گیا کیا پی ٹی آئی کے لئے سیٹس مانگ رہے ہیں ان نے کہا نہیں اور ایک ایسا فیصلہ جس کے اوپر بہت سنگین سوال آتے ہیں اس کے سنگین آگے نتائج ہیں اس کے اوپر میں ابھی بھی امید کرتا ہوں کہ اس کے اوپر ایک نظر ثانی ہوگی اور پہتر فیصلہ آئے گا بھر دیکھیں ہرگز بھی کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اداروں کے درمیان تصادم ہو ہم سب چاہتے ہیں کہ سارے ادارے strengthen ہوں مضبوط ہوں اور اپنے constitutional bounds کے اندر اپنا کام کرنے جائیں ٹھیک ہے